ہنجی نمستے آج چلو بات کرتے ہیں گناتی تاوستح کے بارے میں گناتی تاوستح کیا ہوتی ہے تین گن ہوتے ہیں ستوگن رجوگن اور تموگن اب ان تین گنوں سے ہی پوری قدرت چل رہی ہے جو آدمی ان تینوں سے الگ ہونے میں سکشم ہو جاتا ہے سمرت ہو جاتا ہے جس میں یہ قابلیت آ جاتی ہے وہ گناتی تاوستح کو پرابت ہو جاتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کئی بار گیتہ جو کافی لوگ پڑتے ہیں اس میں یہ ورڈ کافی آتا ہے گیتہ میں کرسن جی کہتے ہیں کئی بار ویسے میں پرانے اگزامپل تو دیتا نہیں ہوں پرانی کتابوں کے پھر بھی آپ کو کچھ سمجھ میں آ جائے اس لیے پرانے اگزامپل دینا جروری ہو گیا تھا تو کرسن جی کہتے ہیں کہ جو تینوں گنوں سے پرے ہیں وہ گناتی تاوستح ہے لیکن تینوں گنوں سے پرے کیسے ہوا جائے گا چلو اسے کے بارے میں ڈسکیشن کرتے ہیں بول تو انہوں نے دیا ہے کافی بات بول گئے ہیں لیکن کنفیوز کر گئے ہیں یہ کرسن جی کی کافی لوگوں کو یہ سمجھے رہتی ہے کہ وہ بلکل بہت اچھے سے نہیں سمجھا کے گئے ہیں بتا تو سب کچھ گئے ہیں لیکن بہت اچھے سے نہیں بتا کے گئے ہیں چلو انہیں کی ڈاؤٹ کو دور کریں گے گناتی تاوستح میں کیا ہوتا ہے کہ ہر آدمی کے اندر کوئی نہ کوئی گن ہے بھی رہتا ہے یا تو وہ اچھا ہوتا ہے یا گشیل ہوتا ہے یا آلسی ہوتا ہے زیادہ آلشے میں رہتا ہے دماغ آلشے میں رہتا ہے زیادہ فالتو وغیرہ اس ٹائپ میں بات وغیرہ نہیں کرتا ہے تو وہ تمو گن ہو گیا تو ایک تو زیادہ بات کرنا رضو گن اور ایک شانت رہنا وہ ستو گن ہو گیا تو گنوں کی وجہ سے آدمی کے بیہیوئر میں برطاؤ میں اس کے گنوں میں پریورتن ہو جاتا ہے لیکن یہ گناتی تاوستح کیا ہیتنا تو آپ کو بھی سمجھ میں آگیا کہ گنوں اچھے برے ہوتے ہیں یا بیچ کے میڈیم سے ہوتے ہیں کوئی گشیل ہوتا ہے کوئی آلسی ہوتا ہے کوئی کوئی شانت سوباؤ کا ہوتا ہے تو یہ تو آپ کو بات سمجھ میں آگئی اب گناتی تاوستح اس کو کہتے ہیں جب آپ تینوں گنوں سے الگ ہٹ جائیں بلکل ہوا جا سکتا ہے کہ آپ نے یہ بات دیکھی ہوگی کہ کافی ٹائم ہم کیا ہوتے ہیں بلکل شانت ہوتے ہیں لیکن شانت ہوتے ہیں لیکن وہ تو گنوں ہو گیا ہاں ہاں بلکل کافی ٹائم ہمارا گشیل کا نیچر ہوتا ہے ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے تو یہ چیز تو آپ کو سمجھ میں آگئی لیکن آپ نے کبھی ایک بات دھیان دی ہے کہ وہ بات یہ ہے کہ ان گنوں کو جاننے والا کون ہے شریر کے اندر مان لو گشیل وہ زیادہ پیدا ہو رہے ہیں لیکن شریر کے اندر ہی گشیل پیدا ہو رہا ہے آپ اگر اس سے الگ ہٹ کے دیکھو گے سیپریٹ ہو کے دیکھو گے تو کوئی ایسا تطب ہے کوئی ایسی چیز ہے جو غصے کو انبھاو کر رہی ہے بلکل آپ الگ اٹھ کے دیکھو غصہ آپ کو سیپریٹ دکھائی دے گا اور آپ الگ دکھائی دیں گے آپ غصے کو دیکھ رہے ہیں آپ غصے کو جان رہے ہیں آپ غصہ تو نہیں ہوں نا غصہ الگ چیز ہے آپ غصے سے الگ ہو آپ کو شانتی انبھاو ہو رہی ہے ستوگن زیادہ ہے شانتی میں ستوگن ہو جاتا ہے تو شانتی الگ چیز ہے آپ شانتی سے الگ ہیں آپ شانتی کو جاننے والی ہیں تو یہی گناتیت اوستہ ہے کوئی بھی گناہ آپ کے اندر پرکٹ ہوتا ہے اگر آپ اس سے سیپریٹ ہو جاتے ہیں اس سے الگ ہو کے اس کو دیکھنے لگتے ہیں اس کو سمجھنے لگتے ہیں آپ غصے کو سمجھو جیسے ہی غصہ آتا ہے تو آپ سمجھو کہ غصہ آ رہا ہے یہ بیکار چیز ہے تو کوئی ایسا تتو کوئی ایسی چیز جو کہ وہ آپ ہی ہیں جو کہ غصے کو دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں تو یہی عوصہ گناہ تیت عوصہ ہے اگر آپ غصے کو سمجھنے لگیں گے اس کو الگ کر کے دیکھنے لگیں گے تو اس عوصہ کو آپ پرابت ہو سکتے ہیں تو یہی وہ گناہ تیت عوصہ ہے تینوں گنوں کو الگ ہو کر دیکھو الگ کھڑے ہو کر دیکھو کھڑے ہو کر دیکھو گے تو تینوں گن آپ کو اپنے سامنے دکھائی دیں گے انوبھاؤں ہوں گے ان کی فیلنگس ہوگی ان کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی تو دور کھڑے ہو کر دیکھو آپ کو گنہ الگ الگ دکھائی دے جائیں گے الگ الگ دیکھنا ہی گناہ تیت عوصہ ہے دور سے دیکھنا ہی گناہ تیت عوصہ ہے تو یہی ان کیرسن جی کا سار تھا جسے وہ کہتے ہیں گناتی تاوستہ میں نے سمجھانے کی اچھی کوشش کی چلو پھر آگے بات کریں گے یہ تین گن ہیں کیا کیا کام کرتے ہیں پرکرتی میں قدرت میں اس پرمانڈ میں یونیورس میں اور ہمارے صلیر میں تو آج ہم نے جانا گناتی تاوستہ کے بارے میں تو گناتی تاوستہ کو پرابت ہونے کے لیے کوشش کرنی چاہیے تو نہ کی زیادہ آفیس وغیرہ کے لیے تو دھنیواد آج کے لیے پھر بات کریں گے کبھی تو آج بیٹھے ہوئے ایک اچھے ٹوپک کے بارے میں ہم نے ڈسکیشن کیا دھنیواد ویڈیو دیکھنے کے لیے